ڈلیٹ پروفی 23 کا دوسرا سمی فائنل میچ نورٹ اور ساؤت زون کے بیچ کھیلا گیا اسے ساؤت زون نے دو وکٹ سے جیت لیا اس مقابلے کے بعد بیواد ہو گیا نورٹ زون پر گمبیر آروپ لگا ہے آروپ یہ ہے کہ ٹیم نے میچ جیتنے کے لیے وقت برباد کرنے کی رڈ نیتی اپنائی حالانکہ یہ ایسا ہو نہیں سکا نورٹ زون کے گینبازوں نے تین گینے فکنے کے لیے قریب 4 منٹ اور 43 سیکنڈ کا وقت لیا یہ مقابلہ بارش اور کم روشنی کی وجہ سے رد کیا جا سکتا تھا لیکن ساؤت زون نے جیت حاصل کر لی دراصل مقابلے کے آخری دن ساؤت زون کو جیت کے لیے 219 رنوں کی ضرورت تھی اگر یہ میچ جو ہو جاتا تو نورٹ زون کی ٹیم فائنل میں پہنچ جاتی نورٹ زون نے پہلی پاری کے آدھار پر تین رنوں کی بڑت بنا لی تھی لہذا نیاموں کے مطابق اگر میچ جو ہوتا تو وہ فائنل میں پہنچ جاتی ایسی سیٹی میں ٹیم پر میچ کے آخری اوور میں سمیں برباد کرنے کا آروپ لگا ٹیم کے گیندباز نے آخری گیند فیکنے کے لیے قریب 4 منٹ اور 43 سیکنڈ کا وقت لیا گورتالب ہے کہ نورٹ زون نے پہلی پاری میں 198 رن اور دوسری پاری میں 211 رن بنائے تھے اس کے جواب میں ساؤت زون نے پہلی پاری میں 195 اور دوسری پاری میں 8 وکٹ کے نقصان کے ساتھ 219 رن بنائے تھے اس طرح ساؤت زون نے دو وکٹ سے جیت درج کر لی ساؤت زون کے لیے میانگ اگروال نے پہلی پاری میں 76 رن بنائے انہوں نے 115 گیندباز کا سامنا کرتے ہوئے 10 شوکے لگائے میانگ نے دوسری پاری میں 54 رنوں کا یوگدان دیا نورٹ زون کے لیے پربہ سمرن سنگھ نے دوسری پاری میں اردشتک لگایا انہوں نے 93 گیندباز کا سامنا کرتے ہوئے 63 رن بنائے تھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ایسے ہی تمام کونٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں سپورٹس لائیف